بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھا اس کا ایک اپنا مکان تھا احاطہ جس کو ہم کہتے ہیں گھر سے علاوہ سٹور کہلو یا گدام کہلو اس دور کے اندر اس مکان کے اندر خجوریں پڑی ہوئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے کیا کیا کہ وہاں دیکھا ایک جن آتا ہے اور وہ جن خجوریں اٹھا کر لے جاتا ہے تو اس کو بڑی پریشانی ہوئی اس صحابی کو اس نے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایک بہت پریشانی ہے پریشانی اس بات کی ہے کہ ایک جن آتا ہے اور وہ میری خجوریں اٹھا کر چورا کر لے جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک عمل بتایا بتایا کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب دیکھو جن آیا ہے آپ نے بسم اللہ کہنا ہے اللہ کے نام سے یعنی اس کا مطلب اللہ کے نام سے اس کو پکڑ لینا ہے بسم اللہ کہہ کر جب اس کو پکڑنا ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے قید کر لینا تو ایسے ہی کیا اور صحابی نے جب جن آیا تو اس کو پکڑ لیا تو اس نے قسمیں کھائی جن نے کہ آئندہ میں نہیں آؤں گا آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا تو صحابی نے اس کو پر اعتماد کیا اس کو اس کو پر ترس کھایا رحم کھایا اس کو چھوڑ دیا جب چھوڑ دیا تو دوبارہ پھر کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ صحابی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کیا بانا وہ کہاں گیا وہ آپ کا قیدی جو تھا جن جو آپ کے خجوریں چھوڑاتا تھا وہ کہاں ہے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس کو پکڑا تھا اور وہ قسمیں کھا کر اور مجھے دعوے دے کر کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا تھا اس کو نہیں چھوڑنا تھا وہ جوٹی قسمیں کھاتا ہے فرمایا کہ دوبارہ اگر ایسا ہو تو آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے پکڑ لینا قید کر لینا تو کچھ دنوں کے بعد پھر ایسا ہی ہوا وہ پھیر آ گیا تو پھر اللہ کے پھر انہیں صحابی نے کیا کیا اس کو پکڑ لیا پھر وہ قسمیں کھاتا رہا کھاتا رہا صحابی رسول نے نہیں چھوڑا تو پھر اس نے جن نے ایسا کیا کہ اس کو بہت زیادہ قسمیں کھائی لیکن چھوڑا نہیں جن نے کہا کہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں لیکن آپ مجھے چھوڑ دیں ایک شرط یہ ہے صحابی رسول نے کہا کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ اتنے دعوے سے ہمت سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں اس چیز کے بدلے آپ مجھے چھوڑ دیں تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اس مکان کے اندر اس سمان کے اوپر حفاظت کے طور پر آپ آیت القرصی پڑھا کریں آیت القرصی پڑھ کر آپ یہاں اس پر دم کر دیا کریں یعنی حفاظت کے طور پر آیت القرصی پڑھیں اور آپ کے گھر کے اندر نہ شیطان آئے گا نہ جن آئے گا تو انہوں نے جب یہ سنا کہ بات تو ایسی کر رہا ہے قرآن پر کی آیت ہے اور ایت القرصی کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سنا ہے صحابی رسول نے جب یہ سوچا انہوں نے کہا کہ بات تو سچی کر رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے تو انہوں نے اس وجہ سے اس کو پھر دوبارہ چھوڑ دی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول آئے آپ نے فرمایا کہ تمہارے قیدی کا کیا بنا تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ ایسے کہہ کر گیا اور مجھ سے جان چڑھا کر چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بات تو سچی کر گیا لیکن وہ ہے جھوٹا لیکن وہ ہے جھوٹا بات سچی کر گیا تو اس لیے یہ آیت القرصی اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اس کا بہت بڑا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہت کچھ عطا کرتا ہے اس کے بدلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مرنے کے فوراں بعد جیسے ہی یہاں سے آنکھیں بند کرے گا مر جائے گا دنیا سے چلا جائے گا ایک پاؤں دنیا کے اندر اور ایک پاؤں جنت کے اندر یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ درمیان میں صرف ایک موت آڑے ہیں موت کے علاوہ درمیان میں اس کو کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے مرنے کے فوراں بعد وہ یہ اس کی مثال یہ ہے کہ مرنے کے فوراں بعد وہ جنت میں چلا جائے گا ایک پاؤں دنیا کے اندر ہے ایک پاؤں آخر جنت کے اندر ہے درمیان میں صرف ایک موت ہے تو ایسے ہی اس کے اور بہت جزا فائدہ ہیں رات کو بچے ڈرتے ہیں آپ کو ڈر لگتا ہے یا گرم ویسے بھی یہ ہے کہ بندہ عشاء کے بعد صورت ملک پڑھے صورت ملک کے بعد صورت یہ آیت الکرسی پڑھے اور پڑھ کر دم کر کے سو جائے رات کو ڈر بھی نہیں لگے گا نہ جنات سے نہ شیعتین سے نہ ویسے کسی چیز سے تو اس لیے ہمیں چاہیے آیت الکرسی کا احتمام کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کو عمل کرنا اس کے اوپر اس کو اپنانا اپنے زندگی میں لانا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عجر عطا فرماتے ہیں تو یہ ہماری ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جزاک اللہ اللہ حافظ اللہ حافظ